بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہمارے اس یوڈیوب چینل پر اوش شامدید ایمازون ورچول اسسسنٹ کی نومی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے عدمت میں آج روگا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اگر آپ لوگ اپنے ایمازون اکاؤنٹ کے اوپر پرادر ہنٹنگ کرنے جارہو تو پرادر ہنٹنگ کرتے ہوئے آپ لوگ نے کمپیٹیٹر انیلسز کیسے کرنے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اپنے یوڈیوب چینل کو پر جو میں نے ساتھمی اور آٹھیں ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ اگر آپ لوگ پرادر ہنٹنگ سیکھنا چاہتے ہو تو پرادر ہنٹنگ سیکھنے کے لیے آپ لوگ نے کون کون سی ضروری ٹرم سیکھنی ہے جس میں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا پرادر پرائز پرادر ریویوز اور پرادر ریٹنگ اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بی ایس آر یعنی کے بیسٹ سیلنگ رینک اس کے بعد پرائیڈک ویٹ اور اس کے بعد پرائیڈک ڈیمنشن اگر آپ لوگوں نے ہماری وہ ساتمی اور آٹھیں ویڈیو واش نہیں کی تو ہمارے یوٹیوب چینل کی ایمازان ویچول اسسنٹ کی پلیز اس میں جا کے وہاں پہ ہماری پہلے وہ ساتمی اور آٹھیں ویڈیو واش کریں اس کے بعد آپ لوگوں کو ہماری یہ نومی ویڈیو دیکھنے کا مزہ بھی آئے گا اور آپ لوگوں کو سمجھ بھی آگی کیونکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ کمپیٹیٹر انیلسٹ سیکھنے آ رہے ہو تو آپ لوگوں کو پہلے ضروری ٹرمز کا پتہ ہے چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کمپیٹیٹر کسے کہتے ہیں اگر آپ لوگ کوئی بھی کاروبار کر رہے ہو اسی مارکیٹ میں دوسرے لوگ بھی اگر وہی سیم کاروبار کر رہے ہیں تو وہ آپ لوگ کے کمپیٹیٹر ہیں فار ایزمپل بزار میں آپ لوگ کے ایک کپڑے کی دکان ہے اسی بزار میں جو دوسری کپڑے کی دکانے ہیں وہ آپ لوگ کے کمپیٹیٹر ہیں یعنی کہ گاک نے اگر کپڑا رہید رہے ہیں یا تو آپ لوگوں سے ہریدے گا یا تو آپ لوگ کے کمپیٹیٹر سے ہریدے گا اس کے بعد بات کریں اگر آپ لوگ ایمازان کو اوپر نائف سیل کرتے ہیں آپ لوگ ایمازان کو اوپر چاکو سیل کرتے ہیں آپ لوگ کے علاوہ جو دوسرے کاؤنٹ ایمازان کو اوپر آپ لوگ کی طرح چاکو سیل کرتے ہیں وہ آپ لوگ کے کمپیڈیٹر ہیں اگر آپ لوگ ایمازان کو اوپر جا کے دیکھیں آپ لوگ ایمازان کو اوپر اگر چاکو سیل کرتے ہیں تو ہزاروں بلکہ لاکھوں ایسے کاؤنٹ ہوں گے جو آپ لوگ کے ساتھ بھی چاکو سیل کریں گے یعنی کہ جو کاروبار ایمازان کو اوپر آپ کر رہے ہو وہی سیم کاروبار جو دوسرے کاؤنٹ کر رہے ہیں وہ آپ لوگ کے کمپیٹیٹر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ کمپیٹیٹر انیلسز کیا ہے اگر آپ لوگ امازن کو پر کوئی ایک کاروبار کر رہے ہو کوئی ایک چیز سیل کر رہے ہو آپ لوگ کے کمپیٹیٹر بھی وہی چیز سیل کر رہے ہیں تو آپ لوگ نے اپنی کمپیٹیٹر کے ساتھ اپنی پرادک کا جو انیلسز کرنا اسے کہیں گے کمپیٹیٹر انیلسیز جہاں پہ آپ لوگ نے اپنے کمپیٹیٹر کے ساتھ بات چیز کرنی ہے اپنے کمپیٹیٹر کے ساتھ اپنی پرادر کا انیلسیز کرنی ہے آپ لوگ نے دیکھنا ہے کہ آپ لوگ کے کمپیٹیٹر کس طرح کا کاروبار کر رہے ہیں آپ لوگ کے کمپیٹیٹر کیسے کاروبار کر رہے ہیں آپ لوگ کے کمپیٹیٹر اسی چیز کو کیسے سیل کر رہے ہیں انہوں نے اپنے ایکاؤنٹ کو کیسے منز کیا ہے وہ پرائیٹر انلسٹنگ کیسے کر رہے ہیں آپ لوگ نے اپنے کمپیٹر سے ان چیزوں کو سیکھ کے اپنے ایمازن اکاؤنٹ کے اوپر آپ لوگ نے پرائیٹر ہنٹنگ کرنیا ہے فار اگزمپل آپ لوگ ایمازن کو اوپر نائف سیل کر رہے ہو آپ لوگ نے جو نائف سیل کیا ہے آپ لوگ نے اس کی پرائیس 50 ڈالر سیٹ کیا ہے آپ لوگ کے کمپیٹر اسی طرح کا نائف سیل کر رہے ہیں کوئی آپ لوگ کے کمپیٹیٹر اسی نائف کی پرائز 45 ڈالر سیٹ کر رہے ہیں اور آپ لوگ کے کچھ کمپیٹیٹر اسی نائف کی پرائز 55 ڈالر سیٹ کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ نے اسی نائف کی پرائز 50 ڈالر سیٹ کیا ہے آپ لوگ نے دیکھنا ہے جو آپ لوگ کے کمپیٹیٹر اسی پرائیڈک کی پرائز 45 ڈالر سیٹ کر رہے ہیں ان کی مارکٹ میں سیل زیادہ ہے جو آپ لوگ کے کمپیٹیٹر اسی پرائیڈک کی پرائیس 55 ڈالر سیٹ کر رہے ہیں ان کی سیل کم ہے تو آپ لوگ نے سب سے پہلے اپنی پرائیڈک کی جو پرائیس سیٹ کرنی ہے آپ لوگ نے اپنے کمپیٹیٹر کی پرائیڈک کی پرائیس دے کے ان کے ساتھ اپنی پرائیڈک پرائیس کا موازنہ کر کے آپ لوگ نے ایک پرائیڈک پرائیس سیٹ کرنی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ کی پرائیس سیل ہو اگر آپ لوگ نے اپنی کمپیٹیٹر کے ساتھ موازان نہیں کیا آپ لوگ نے دیکھا نہیں کہ آپ لوگ کے کمپیٹیٹر کس طرح کا کاروبار کر رہے ہیں کیسے کاروبار کر رہے ہیں تو آپ لوگ ایمازان کو پر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے پرادکٹ انلسٹنگ کرنے سے پہلے پرادکٹ ہنٹنگ کرنے سے پہلے آپ لوگ نے اپنے کمپیٹیٹر کی پرادکٹ اپنے کمپیٹیٹر کے اکاؤنٹ آپ لوگ نے وزٹ کرنے ہیں وہاں سے آپ لوگ نے ایک آئیڈیا لینے ہیں اس کے بعد آپ لوگ نے اپنے امازن اکاؤنٹ کو اوپر پرادکٹ انڈشنگ کرنی ہے اور آپ لوگ نے پرادکٹ ہنٹنگ کرنی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ پرادکٹ ہنٹنگ کرتے ہوئے جو نمبر دو پر چیز آتی ہے کیولد میں نے آپ لوگ کو اس سے پچھلی یعنی کہ آٹھنگ ویڈیو میں بتایا تھا بی ایس ار بیس سیلنگ رینک یعنی کہ جب تک آپ لوگ کی پرادکٹ اوپر نہیں آئے گی آپ لوگ کا بیس سیلنگ رینک کام نہیں ہوگا آپ لوگ کبھی بھی امازن کو اوپر کامیاب نہیں ہو سکتے تو اب بات ہے کہ آپ لوگ بیس سیلنگ رینک اپنا کس طرح کام کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنی پرادکٹ کو کس طرح ٹاپ پر رینک کر سکتے ہیں کیونکہ جب تک آپ لوگ کی پرادکٹ ٹاپ پر رینک نہیں کرے گی آپ لوگ کی پرادکٹ یوزر کے سامنے شو نہیں ہوگی آپ لوگ کی پرادکٹ کبھی بھی سیل نہیں ہو سکتی فار ایس 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 ای تو اگر آپ لوگ نے اپنی پرائیڈک کے لیے اچھے کیوڈ نکال لیے تو آپ لوگ ایمازان کے اوپر اپنے بی ایس آر کو کم کر سکتے ہیں اپنی پرائیڈک کو سب سے اوپر لاسکتے ہیں فار ایجیمپل آپ لوگ گلاسز سیل کر رہے ہو گلاسز کے لیے آپ لوگ نے لکھا ہے پہلا کیوڈ گلاسز اس کے بعد آپ لوگ نے دو چار گلاسز کے لیٹڈ اور کیوڈ ڈالے ہیں تو پھر بھی آپ لوگ کا بی ایس آر کام نہیں ہوگا یہاں پہ آپ لوگ نے دیکھنا ہے سن گلاسز نائٹ گلاسز گلاگلز گلاسز اس کے بعد ڈرائیمنگ گلاسز یعنی کہ گلاسز کے ریلیٹڈ جتنے زیادہ کیوڈز آپ لوگ کے مائنڈ میں آتے ہیں وہ تمام کیوڈز آپ لوگ نے وہاں پہ ڈالنے ہیں جو بھی پرائیڈک آپ لوگ سیل کر لے ہو اس کے ریلیٹڈ آپ لوگ کے مائنڈ میں جتنے زیادہ کیوڈز آتی ہیں وہ آپ لوگ نے لکھ دینے ہیں بات کریں یوٹیوب پہ آپ لوگ کوئی بھی ویڈیو سرچ کرتے ہو جو ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے اوپر ملتی ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے میں انٹرسٹ رکھتے ہو اگر کوئی ویڈیو آپ لوگوں کو دسویں نمبر پہ ملے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو واش نہیں کرتے اسی طرح بات کریں اگر ایمازان کو اوپر کوئی بھی یوزر آکے گلاسز سرچ کرتا ہے جو تاپ پہ دو تین گلاسز کی پکچر اسے نظر ہیں کی ان میں سے کوئی ایک گلاسز وہ رہی دے گا اگر آپ لوگ کے گلاسز ایک تھوزن نمبر پہ ہیں تو آپ لوگ کے گلاسز کبھی بھی سیلنے ہوگے اگر آپ لوگ نے اچھے کیورڈ ڈھکال نہیں ہے تو آپ لوگ کا بی ایس ایر ون کے ایکول یا ان کے ون کے قریب پہنچ سکتا ہے تو آپ لوگ نے دیکھنا ہے جو موس پاسیبل کیورڈز ہیں وہ آپ لوگ نے اپنی پرادر میں سیٹ کرنے ہیں نمبر تین پہ بات کرتے ہیں کہ پرادر کی ڈسکرپشن پرادر کی ڈسکرپشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کیورڈ سے تو آپ لوگ بی ایس ایر کم کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ اپنی پرادر کی ڈسکرپشن اچھی لکھتے ہیں تو پھر بھی آپ لوگ اپنا بی ایس ایر کم کر سکتے ہیں تو آپ لوگ نے پرادر کی ڈسکرپشن میں اپنی پرادر کے بارے میں مکمل تفصیل لکھنے ہیں آپ لوگ نے product کا weight لکھنا ہے آپ لوگ نے product کی dimension لکھنا ہے آپ لوگ نے اپنی product کے advantages لکھنا ہے آپ لوگ نے اپنی product کے disadvantages لکھنا ہے تاکہ کوئی بھی user آپ لوگ کے product کو اکر حریدنا چاہتے ہیں تو اسے تمام description میں آپ لوگ کے product کی تمام characters سے نظر آئیں اگر آپ لوگ product hunting کرتے ہوئے keywords اور description کو target کرتے ہو آپ لوگ اچھے keywords لکھتے ہو آپ لوگ اچھی description لکھتے ہو تو آپ لوگ اپنی product کو سب سے اوپر لاسکتے ہو جب آپ لوگ کے product سب سے اوپر آئے گی اگر آپ لوگ کی پرڈکٹ اوپر نہیں آئے گی تو آپ لوگ کی پرڈکٹ بکے گی نہیں جب آپ لوگ کی پرڈکٹ بکے گی تو زہر اسی بات ہے آپ لوگ کو منافع ہوگا آپ لوگ ایمازان کو اوپر دل لگا کے عانت کروگی پرڈکت هنٹنگ کرتے ہوئے آپ لوگ ڈسریپشن اور کوئی ورڈز کو آپ لوگ نے تاریٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے دیکھنا ہے کہ آپ لوگ کا کرسراص آپ لوگ کی پروڈکٹ کیسے گروہ کرتی ہے اور آپ لوگ کو ایمازان سے کتنا منافع ہوتا ہے ویڈیو اشیر لگنی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں مزید اس طرح ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں